ریاض ڈھوک کا سب سے منشاعت کب ختم ہو جائے گی ہنڈرڈ پرسنٹ مجھے سیٹیفکیٹ کب دیں گے آپ ایک ہفتے کے اندر یہ آپ کے ساتھ ہیں چلو میربانی تو اٹی ایکچول پرسن ایکچول بند ہے جو ٹیلر ہیں جو کشپنائی کر رہے ہیں اس پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے ریاض صاحب یہ میں ڈھوک کا سب سے میرے اپرانے تعلقات ہیں میں بڑے جانتا ہوں تو دھوک کا سب والوں کو بھی اور میرے واقع بھی ہیں تو میں نے اس کی گراؤنڈ ویریفکیشن کرنی ہے گراؤنڈ چیک کرنا ہے کہ کیا وہاں پہ گلی کوچوں میں خفیہ طور پہ بھی بک رہی ہے یعنی بک رہی ہے اصل کام وہ ہوتا ہے دو تین پکڑ لیے پینے پلانے والے اور میں ان کو نہ پکڑیں تو کھر کام کر دوں تو جی یہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسلام علیکم میرے پاکستانی بھائیو سب سے پہلے آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں اور پھر ویڈیو کے بعد پھر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ہفتہ نہیں دو ہفتے دو ہفتے میں پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے لیکن ہم بھی کبھر کارے ہیں سکولوں میں پروگرام کر رہے ہیں سکولوں میں ہمیں علاقے ہیں ہمیں بہت سے بھی آپ کو بلانے والے سکولوں میں آپ کو بھی بھی سو سال حاضر جی ہم عام کرنے ہیں بلکل کریں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آبکہ ہم ان ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہی ہمیں چاہیے کہ سوسائٹی اور پولیس جب مل کے کام کرتی ہے تو کھر جرائم پیشہ کو جگہ نہیں ملتی ہے جس وقت سوسائٹی کریمنل کے ساتھ مل جائے یا پولیس کریمنل کے ساتھ مل جائے تو وہ کبھی کام کرتے ہیں جہاں کٹھے ہو جائیں پھر کسی میں انشاءاللہ جرد نہیں ہے جو وہاں پہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی ہم اس پہ آپ کو بڑا پوزیٹیو ریزلٹ دیں گے ریاض آپ نہ صرف ڈھوک کا سب بلکہ اس کے ساتھ رائٹ لیفٹ جو ہیں وہ بھی ڈھوک دعود میں ڈھوک دعود کی پوری لسٹ ہے میرے پاس ڈھوک دعود کو ہم کلیر کریں گے اور ایک دو پرچے ہوئے بھی ہیں ڈھوک دعود میں مجھے کچھ میسیجز بھی آتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے تو اس پہ ڈھوک دعود کو ہم نے کیا بیٹا انشاءاللہ ٹھیک ہے ان کو بالکل ہم نکالیں گے یہاں سے ٹھیک ہے تو آپ بے فکر کریں اللہ خیرہ کے دو افتے باہر لڑائی باہر ہی ہوتی ہے اب ان کا پرچہ کس چیز کا ہوا ہوئے پہلے کس کی ہوئی تھی پہلے ان کی ہوئی ہے ان کا کراس پرچن ہوا ہے سر وہ لائٹ ہے میرا یہ چاہتی ہیں کہ چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں یا پھر ہمارے مجموعہ کیوں اس پر میرٹ کریں وہ میڈیکل چیلنج ہوتا ہے نا میڈیکل چیلنج ہوتا ہے ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے کہ جھوٹ ہے میں اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ ہے جب ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے کہ فیبریکیٹڈ ہے یا جھوٹ ہے تو پھر اس پہ کاروالی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ذاتی لڑائی ہے دو گروں کی پاس پاس کی چار سو بہن جائے تین سو بہن جائے اوہ ٹھیک نہیں ہے اوہ دانا لگا لے لڑائی ٹھیک ہے فائل کریں جی نیکس پلائیں سو نیاہ تو اڑا پنا کم میں سو نیاہ پولیس تا کم نہیں ہے ٹھیک ہے سو نیاہ تو اڑا پنا کم میں ٹھیک ہے چلیں جائے شابش اللے کے سورہ صفائی کرو کی کر دیو پہ دوے پرچے کران دے رو دے خرچے کر دے رو گے نہیں وہ پرچے کر دے رو ایک دوجہ نال فل رائی ہوں دی رے گی ان کی کر سکنیاں سے تو سی جو کچھارے ہو نہیں ہوئے گا کہ میں تین سو بنجال آدھاں یا چار سو بنجال آدھاں تو انہوں نے پریشر آوے چلو جھوٹھا ہے تو وہ میرٹھتے ہو جائے دا کوئی مسئلہ نہیں ہو تفتیشی نتوسی درخواست دے ہو کیا چھوٹھا ہے دا میڈیکل بورڈ بن دا ہے بی بی نیا اللہ کام نہیں ہے نا ہے توڑا ذاتی جڑائی ہے انہوں نے کام کرن دے اور بھی میں سننے نے چلو جی بھائی بتائیں اونچا بولو نا اچھے بھلے جوان بندے ہو روٹی نہیں کھائی آج سر میرا نا بی لباہ صاحب آج سے کچھ بلتائے لے میرے بچے کو کچھ ناصر پسانے لوگوں نے خائر مارے تو آج میرے بتا چلا ہے کہ پلیس نے وہ بندے پتر لیے پھر میں اس بات پر پلیس کا شکریہ دار کرنا ہے پلیس کا شکریہ کیوں دار کرنا ہے پلیس کا کام ہے فرض ہے ٹھیک ہے ابھی کوئی مسئلہ اور ٹھیک ہے وہ پکڑ لیے ہیں ویپن برامت ہو گئے ہیں ویپن ریکاور کریں ٹوٹل ویپن چک نمبر ایک میں یہ کب سے آپ کے پاس تھا پلوٹ پلوٹ چودہ سال ہو گئے نے چارہ سال ہو گئے میں سامنس ہوتا اور کم سال پر میں جائے کس نے دیا تھے پلوٹ اچھا آپ کے نام اللہ آٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اس قبر میں ایک بندہ آیا پتہ نہیں کس ہوں تو انہیں میں ہاں میرا پلاڈ والڈ ہے ساپھے سال ہو گئے میں پہوجی سے ولند نگانا انہوں نے منہ کی تاہتے ریشن بنائی، میں منہ کی تاہتے ہیں میں حسین میرا پلاڈ ناؤ آیا ہے میری چھوٹے چھوٹے دچوں انہیں پہ مجوری کا جو نہیں پہلگی میرا کوئی دیکھا ہے میں ہمیں میری بار سکھ گئے میرا پلاڈ پلاڈ ناؤ آیا ہے کال پارٹی دفتر آنا ہے انہوں میں بلا لے پھر انشاءاللہ دیکھ لنے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی پہلے ڈیٹھ لاکھ مل گیا اچھا جی اچھا جی اچھا اچھا تو چلے اہل آل دے رہے ہیں نا اپنے ہی لے نا اچھا چلو ٹھیک ہے چلو چلو جڑا مل گیا ہے وہ اہلو باقی توڑا لاکھ روپے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ اب مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے سے درخواست آئی چوکین چارج ہیں پتہ نہیں میرے پاس ہفتے دس دن پہلے آئے تھے چلو 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 ٹھیک ہو گیا چلو چلو ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے ٹھیک ہے چلو جی بتائیں کیڑے میں آنا چکھوں جانوں چکھوں دس طریق دواقیہ راتی جا کے میرے کاروچ میں مارے کیاڑی دینے بچیاں تو میرے بچیاں کنے مارے کیاڑیوں آئی چاچی میں لانبہ دینے میں آکا چاچی کہ میں ماں بچے کرمائیں گا تو نہیں آپ نے بچے نام پنجان فائل کرے ہن بندیاں دے لڑائی چاچیاں ہمیں کارا اکسار مارے ہیں وہ گل کرے نا وہ جدہ جدہ پاپ بیتے وہ پیچھے بیٹھے ہیں نہیں نہیں آپ جائیں میرے بانی کرے جائیں بانٹوں کی لڑائی چاچے بتیجوں کی اور آپ وہ اس نے بی بی کو آگے کر دی ہے خود وہ پیچھے کہیں بیٹھا ہوا ہے جائیں جائیں فائل ہوگی ہے دنوں چاکہ نہیں آ رہا تو آپ آکے گل کر اور تیرے چاچے پائیاں دینے لڑائی ہے عجیب تو بندے ہیں جا جا ہوتھے نہیں تو جانبوش کے کیتا ہے چلو جائیں شاہ فائل کریں ایک بندہ ہے جیگہ درخواست لکھ رہے ہیں درخواستہو نہیں اور پیسہ کنے پیسے لے رہے ہیں درخواست دے کنے پیسے لے رہے ہیں درخواست دے ایک کو رائٹنگ ہے ایک ہی بندہ ہے انہیں میرے حالے ج یاری læہ رہے ہیں یہ پیسے وہ آپ نے کہاں سے لیے تھے چار لکھ پینٹ ہزار اس کو بعد پھر طلاق دیئے اے بچے میرے کو کہ میرا اسمان ہویا دیکھو کال پارٹیز کریں میرے پاس دفتر میں ذرا میں اس کو بلوا لیتا ہوں پھر مجھے سن لینے دے پھر انشاءاللہ کرتے ہیں چھیک اللہ خیر رکھ مجھے اس سے بھی وہ تو اس نے کر دی ہے نا جو کرنا تھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے جو لیے گئے ہیں کیوں لیے ہیں کیسے لیے ہیں اس نے رکشہ کہاں سے لیے وہ ہو جائیں گے دو چر سوالوں میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اللہ خیر چوکین چارج کون ہے جی ریاض جی تو جناب کیسے لگا آپ کو یہ انصاف ہوتا ہوا اگر آپ بھی روزانہ کی بنا پر اگر اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سب پھائیوں سے پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر کے رکھیں بیل کو آل پر کر کے رکھیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کروں اس کا بروقت نوٹفیکشن آپ کو مصول ہو اور اس طرح کا انصاف ہوتا ہوا آپ دیکھیں اور آپ کا بھی انصاف پر ایک بھروسہ ہونا چاہئے کہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اکثر ہم نے سنا ہے کہ یار پاکستان کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے انصاف آج بھی موجود ہے لیکن انصاف کرنے والے بہت کم ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے جانباز افسر کو کہ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ایسے خطرناک فیصلے کرتا ہے انصاف کرتا ہے تو آپ بھی غلام آیودین کے لیے ایک لائک کر دیں ڈی پیو صاحب کے لیے تو انشاءاللہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت اگلی ویڈیو پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ